دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ایک خبر بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے کہ سترہ تاریخ کو ایک گروپ آیا تھا ہندوستان سے کیارانہ کے ایک عمرہ کرانے والے جن کا نام نوشاد انساری ہے بہت سارے لوگوں نے ایک خبر لگائی اور یہ لکھا کہ ہم اس خبر میں اس کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں آخر میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی ان کا نام لینے میں آپ کو کیا دکت ہے جو حاجی ان کے ساتھ میں آئے تھے ان کو اس نے کیا سامان دیا یہ بہت ساری باتیں مشہور ہو رہی ہے تو معلوم یہ چلا کہ اس بندے نے ان کو لڈو دیئے تھے ان لڈووں کے اندر شاید نیند کی گولیا یا کچھ اور سامان تھا جس کی وجہ سے ان حاجیوں کے لگیج کا جب چیکن ہوا جدہ ائرپورٹ پر تو جدہ ائرپورٹ آتورٹی نے ان کو پکڑ لیا اور بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا علم ستہ اس تاریخ کو ہوا جب ہمارا گروپ مکت المکرم آیا تھا تو جب یہ خبر فیمس ہوئی تو ہمارے ساتھ آنے والے جو حجاز اکرام تھے ان کے گھر والے بہت پریشان ہو گئے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں میں ابھی حرم کے باہر بیٹھا ہوا ہوں یہ گیٹ نمبر سیونٹی نائن ہے یہ حرم کا حساب چاروں طرف سے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم حرم میں موجود ہیں مگر اس کے باوجود جب ان کے گھر والوں کو یہ میسیج ملا تو بہت پریشان ہو گئے ہم نے اپنی ویڈیو میں کیپشن دیا تھا پہلے کہ ان لوگوں کو کیا سزا ملنے والی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ خبر لگائی کہ عرب کے اندر تذکری کی سزا صرف سزائے موت ہے تو ایسا نہیں ہے ابھی تک جانچ چل رہی ہے اور سعودی عرب کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے یہاں کا قانون یہاں کے قانون کے اندر جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کی سزا کسی دوسرے انسان کو نہیں ملتی ہے اگر غلطی میں کروں گا تو میری غلطی کی سزا کسی دوسرے کو نہیں ملنے والی ہے کل ہی ہمیں ایک لیٹر ریسیو ہوا تھا کہ بھارت کے ویڈیش منترالے کے ایک حدیخاری جدہ ائرپورٹ پہنچے اور انہوں نے جب وہاں معلوم کیا تو پتا یہ چلا کہ وہ حاجی جو جدہ ائرپورٹ میں نیچے بند تھے وہ وہاں نہیں ہیں لیکن جب اس حدیخاری نے یہاں کا جو ڈرگ بھی بھاگ ہے اس سے پتا کیا تو پتا چلا کہ وہ لوگ ان کے پاس ہے اور ابھی جانچ چل رہی ہے تو اللہ سے میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حاجیوں کو سلامتی کے ساتھ ان کے گھر پہنچا دے اور ان کے گھر والے جو بہت پریشان ہیں اللہ ان تمام کو ان کے گھر والوں سے ملا دے لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہاں ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ حرم آتے ہیں عمرے کے لئے آتے ہیں تو اس چیز کا خیال ہم لوگوں کو رکھنا چاہیے کہ ہم جس شخص کے ساتھ آ رہے ہیں وہ کتنا محتبر ہے آج کل ایک بڑی فیمس چیز ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ عمرہ پیکیج جتنا سستہ ہوتنا اچھا ہے آپ اس چیز کا خود اندازہ کریں کہ عمرہ پیکیج سستہ کیسے ہو سکتا ہے سعودی ارلائنز کے اگر ہم ٹکٹ کا ہی اندازہ لگائے اراؤنڈ پچاس ہزار کے قریب تو ہمیں ٹکٹ ہی پڑ رہی ہے اور پھر اراؤنڈ پندرہ ہزار کے قریب ہمیں ویزا مل رہا ہے ساڑھے بارہ سے پندرہ ہزار کے قریب اور پھر اس کے بعد رہنا ہے کھانا ہے لانڈری ہے ٹرانسپورٹ ہے یہ تمام چیزیں اور پھر سستے کے چکر میں ہم لوگ ایسے پھز جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے تو میں پہلے اپنی ویڈیو میں جو کیپشن دیا تھا وہ اس وجہ سے دیا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان حاجیوں کو فانسی کی سزا ہونی تہہ ہے لہذا میرے بھائیوں ایسا تو نہیں ہونے والا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سے امید بھی ہے اور اللہ سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حاجیوں کو ان کے گھر والوں کے پاس صحیح سلامتی کے ساتھ پہنچا دیں مگر آپ اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں جس شخص کے ساتھ آپ آ رہے ہیں وہ کتنا معتبر ہے آپ کا پیسہ آپ کی عبادت اور آپ کا وقت یہ تینوں چیزیں برباد نہیں ہونی چاہئے جب ہم لوگ اللہ کے گھر کا سفر کرتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہئے کہ جس شخص کے ساتھ ہم آ رہے ہیں آخر وہ انسان اپنے وعدوں پہ کتنا کھرا اترنے والا ہے بہرحال اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے دیش بھارت کا ہندوستان کا ویدیش منترالے اس چیز میں ایکشن لے اور کچھ لوگ ان میں ہریانہ کے ہیں کچھ لوگ یو پی کے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو جو عالی افسران ہیں اونچے لیول کے ادھکاری ہیں آپ ان تک اس ویڈیو کو پہنچائے تاکہ وہ ایکشن لے اور جو حجاز اکرام ابھی جیل کے اندر بند ہیں وہ جلد از جلد رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ جائے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جڑے رہے آپ ہمارے ساتھ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نئی نئی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں جزاک اللہ خیرن کثیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ